آدمہ موجود ہوں ایم ایش شیئرٹ صاحب کے آفیس میں کیوں ہوں اس کیس وہ اس کے ڈیٹ پر ڈیٹ پائے رہی ہے 21 تاریخ اور انہوں نے زمانت شروع کی تھی پہلے 26 تاریخ ہوئی تھی پھر یکم ہوئی تھی پر اب چونکہ بیس میں محرم کی چھوٹی ہیں 17 تاریخ یہ جو لاہوروری یوٹیوبر ہے اس کو سمیت اس کے پورے ٹولے کے ہمارے وکیل صاحب کے سمیت ان کو سندھ آئی کور نے 26 اگست کو طلب کر لیا اگر یہ عدالت کے فیصلے کی پاسنا رہی نہیں تو پھر یہ توہینے عدالت میں 6-6 ماہ کے لیے اندر جائے تکیر اور شبیر ان کو کتنی سزار اسپیکٹیشن نہ ہوگی دیکھیں اگر تو اگواہ کی حد تک ہوگی تو یہ 7 سال تک جنسی تشدد یا ریپ وغیرہ کی دفاعات کے اندر بات جاتی ہے عمر قید یا کم از کم 10 سال تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان محالف جو پارٹی ہے وہ تو بہت خوش ہے وہ یہ کہہ رہی جیت ہماری ہوگی کہ آج بھی فیصلہ ان کے مطابق ہی آیا ہے تو ہم ساری کہانی حجر صاحب سے پوچھیں گے کیا واقعی آج جو فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے یا آگے کیس میں پردر کوئی تبیلی آئے گی اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب بڑھ سب کیسے ہیں الحمدل صاحب آپ کیسے ہیں الحمدلی صدیح آج کا دن بڑی احمد کے قابل لگ کہ آج یکم اگستی اور آج سب ان تمام لوگ یہ سوچ رہے تھے جو فیصلہ جو ہے مہدی قابل صاحب کے حق میں آئے گا اور ان کی جیت ہو گئی لیکن آج بلکل بڑکس ہوا تو میڈیکل رپورٹ بھی جو ہے ملتوی ہو گئی اور کیس بھی آگے جو ہے سیونٹینت آب اگست تک چلا گیا تو آپ کیا کہیں گے اس کے بعدے ہیں بڑھ سب پہلے تو یہ سمیلنے کے آج تھا کیا یکم اگست کو تو جو میجسٹریٹ صاحب کی عدالت ہے وہاں پر ایک میڈیکل لیگل اپینین ہی لینے کے لیے پولیس نے درخواست دی تھی مدعی مقدمہ نے نہیں دی تھی اس درخواست کے اوپر فیصلہ سنایا جانا تھا محفوظ ہوا ہوا تھا دوسری چیز انہی کی عدالت کے اندر ایک چلان پیش کیا جانا تھا پولیس کی طرف سے پولیس کی طرف سے کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا یہ لینے وہ نہیں آیا کیونکہ پولیس کہتی ہے ہمیں مولت چاہیے اور تیسری چیز ہے کہ جو ملزمان ہے زہیر اور شبیر ان کی زمانتیں لگی ہوئی تھی ان کی زمانت قبل از گرفتاری جس میں انہوں نے منترلہ کر کے ایک تاریخ لے لی کہ جناب چونکہ ادھر چلان بھی نہیں آیا تفتیش بھی مکمل نہیں ہوئی اور وکیل صاحب نے کہا میں نے دور سے آنا ہوتا ہے پنجاب سے تو آپ میربانی کر کے تھوڑی لبی تاریخ دے دیں تو عدالت نے چھٹیاں چھٹیاں نکال کے کوئی دس بارہ دن کی تاریخ اس میں دے دی تو نہ تو کسی کی جیت ہوئی ہے نہ کسی کی ہار ہوئی ہے جیت اور ہار کا فیصلہ ہوگا جس دن اس کے اوپر بحث ہوگی اور عدالت اپنا فیصلہ سنائی جو میڈیکل ایمو ایز آپ ٹیسٹ کہہ رہے ہیں آپ وہ جو عدالت نے اس کو ریجیکٹ کیوں کیا دیکھیں عدالت کا اختیار ہے عدالت کو درخواست دی تفتیشی افسر میں کہ جناب میں چاہتا ہوں بچی ریکوور ہوئی ہے اس کو لے کے آئے ہیں تو بچی کا ایک میڈیکل کروا گیا جائے طبیبی معاینہ یہ وہ میڈیکل نہیں ہے یہ عمر والا میڈیکل نہیں ہے جسمانی اس کا معاینہ جی اس کا معاینہ تو وہ ساری جو چیزیں ہیں ڈرگز کا جو بھی ساری چیزیں پولیس چیک کرنا چاہتی تھی وہ پولیس کی درخواست تھی عدالت نے نہیں مانی تو یہ پولیس کا آپ کو سار کیا لگتا ہے عدالت نے کیوں نہیں مانی دیکھیں دیکھیں وہ وہ کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے کسی کو کچھ بھی لگتا ہو وہ تب تک نہیں کلیر کیا جا سکتا جب تک عدالت کا تحریری فیصلہ نہیں ہوتا ابھی زبانی فیصلہ سنایا گیا ہے تحریری فیصلہ ہمارے سامنے نہیں ہے جب ہم پڑھیں گے جب یہ لوگ بھی پڑھیں گے ریزی میں ہوگا ہم ان کو بھی پڑھ کے سنا دیں گے اس کے بعد دیکھیں گے خوشیاں بنانے والی بات ہے یا غم بنانے والی بات ہے اور جو دوسری جنب آپ آگے زہیر اور شبیل کی طرف آجے ان کی بھی زمانتوں میں جو آگے ان کی ڈیٹ پوسٹ ہو گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اس کیس کو اس کی ڈیٹ پر ڈیٹ پڑھ رہی آگے پہلے بھی یہ معاملہ تھا یہ ون سائیڈی جب ون ایک ہی طریق میں معاملہ حل تو نہیں ہو پا رہا بٹ سب میں تو اپنی وقالت کے حساب سے بات کروں گا کیونکہ میں اس مقدمے کے اوپر جو باقی باتیں سوشل میڈیا پر کر رہا ہوں وہ ایز اے لائر اور ایز اے یوٹیوبر بکر تم بات ساری تو میرے خیال میں جو میری ناکسل میں ہے کوئی دیر نہیں ہوئی تیسری تاریخ ہے اس سے زیادہ قبل از گرفتاری کے اندر انٹرم بیل کے اوپر لیٹے پڑھ جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی کسی کی جیت نہیں ہے کوئی کسی کی کامیابی نہیں ہے یہ ابھی ایکیس تاریخ کو انہوں نے زمانت شروع کی تھی پہلے چھبیس تاریخ ہوئی تھی پھر یکم ہوئی تھی پر اب چونکہ بیس میں محرم کی چھٹی ہیں تو سترہ تاریخ ہے اور ساتھ وکیل صاحب کا منترلہ بھی ہے ہم نے دور سے آنا ہے تو کوئی تاریخ پہ تاریخ والا حساب ابھی نہیں کہا جا سکتا چونکہ پولیس کی تفتیش مکمل نہیں تھی ملزم کا حق ہے کہ تفتیش پوری ہونے کے بعد بحث ہو جی جیسے بھی آپ نے بتایا کہ یہ کیس جو ہے اس میں خوش روڑی والی بات نہیں ہے جو محالفین کو ہے امیشاللہ اس کیس کے مطلب جلد آئے گا اور میدک آدمی صاحب کے ہاتھ میں آئے گا تو سر آپ کی اسیسمنٹ کے مطابق یہ کیس مزید کتنا چلے گا بڑھ سب پہلی بات تو یہ کہ کیس ابھی شروع نہیں ہوا کیس شروع ہوتا ہے جب چلان آتا ہے چلان کے بعد جب فردیج جرم آہد ہو جاتی ہے تو پھر شادتوں کی باری آتی ہے اور فائنل بحث کی باری آتی ہے تو اس لیے کیس ابھی تک شروع نہیں ہوا کیونکہ چلان نہیں آیا جب چلان آ جائے گا تو پھر شروع ہو جائے گا پانچے گز تک جو ہے چلان آ جائے گا دوسری ایک چیز آپ مس کر رہے ہیں کہ خوشخبری تو کوئی نہیں ہے مخالفین کے لیے لیکن آج سندھ ہائی کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ جاری کیا ہے اور بہت زبردست قسم کا فیصلہ ہے کہ لوگوں کی دکانیں بند ہیں یہ جو لائیو سیشن کے اندر بیٹھ کر مدعی مقدمہ اور اس کے خاندان کی اس کے بارے میں عجیب سی باتیں کی جاتی تھی کریکٹر سیسینیشن کی جاتی تھی اس کے ایک کردار کے اوپر اس کو رسوہ کرنے کے لیے بے بنیاد قسم کا پروپاگنڈا کیا جاتا تھا آج سندھ ہائی کورٹ نے اس سے روپ دیا ہے اور آپ کی ہر دل عزیز یہ جو لاہور والی یوٹیوبر ہے اس کو سمیت اس کے پورے ٹولے کے ہمارے وکیل صاحب کے سمیت ان کو سندھ ہائی کورٹ نے چھبیس اگست کو طلب کر لیا اور پی ٹی اے کو وہ کاروائی کا حکم بھی دیا ہے اور ریپورٹر لی پی ٹی اے ان کا چینل بھی سسپنڈ کر سکتا ہے سر ایک جو وکیل مہدی قابی صاحب کے فیاترہ میں انہوں نے پچاس کروڑ میں حرجانہ بھی کیا ہے یوٹیوبریون کے حناف تو انہوں نے اتنیسی بات آپ نے بھی بتا دی کہ چھبیس اگست کو ان کو طلب کر لیا گیا ہے ان کو میکسیمم کتنی سزا ہوگی اگر یہ گلٹ پائے جاتے ہیں دیکھیں اس میں فیل وقت تو جو ڈیمیجز کلیم کیے جا رہے ہیں تو ڈیمیجز کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ اگر کسی کے ڈیمیجز ثابت ہوتے ہیں تو وہ ان کو ملے گے دوسری طرف اگر یہ عدالت کے فیصلے کی پاسداری نہیں کرتے عدالت نے ان کو روک دیا اور اگر اس کے باوجود ان کے موہ سے کوئی ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو عدالت کے فیصلے کی خلاف ہیں عدالت کے فیصلے کی روح کے خلاف ہیں تو پھر یہ توہینے دالت میں چھے چھے ماہ کے لیے اندر جائے تو سر ان پہ یہ جو ہے جو کیس چالا گیا ہے جھوٹ پھولنے میں ڈالا گیا ہے یا تفرقہ بازی پھلالے پہ ڈالا گیا ہے بتمیزیوں پہ ڈالا گیا ہے کریکٹر اسیسینیشن پہ ڈالا گیا ہے کیس کے اندر چیزوں کو انفرنس کرنے کے لیے بے بنیاد باتیں کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے پھر کھواریت کی باتیں بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ یہ مدعی مقدمہ کو ڈائریکلی ہٹ کرتے ہیں ٹارگٹ کرتے ہیں اور جو کم سن بچی ہیں جو یہ مقدمے کے اندر اغواہ ہوئی تھی مغویہ جو بچی ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے ایز ای ٹول یوز کیا اور اس کی تصویریں وائرل کی تو ان ساری چیزوں کا ملا جلا جو رد عمل ہے وہ اس دعوے کے ذریعے سندھ آئیکونڈ کے سامنے کیا جس پر سندھ آئیکونڈ نے ان کے اوپر یہ پابندی آئے بہت شکریہ اجر صاحب آپ کے مطابق جو ہے اگر یہ تمام کیس جو ہے جل سوٹ آٹ ہو جاتا ہے دعا زورہ مہدی کاسنی کی مصابق چلی جاتی ہے تو اس میں جو کیس میں جو گلٹی ہے سب سے مہن کردار زہیر اور شبیر ان کو کتنی سزا اسپیکٹیشن نہ ہوگی دیکھیں اگر تو اغواہ کی حد تک ہوگی تو یہ سات سال تک کی سزا ہے اگر صرف اغواہ کی حد تک دوسرا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر اس سے آگے بات جاتی ہے جنسی تشدد یا ریپ وغیرہ کی دفعات کے اندر بات جاتی ہے جو کہ پروگرس ریپورٹ کے اندر انہوں نے دکھایا ہے پولیس نے خود اپنی پروگرس ریپورٹ میں تین سو پجتر لکھتا ہے تو اگر اس طرف بات جاتی ہے تو یہ بات عمر قید یا کم از کم کم از کم دس سال تک ہے یعنی اس وقت زخیر اور شبیر بڑے طریقے سے جو ہے جال کے اندر ہیں ہنڈر پرسنٹ اور ان کو بسانے کے لیے یہ ان کے ترجمانوں کا سارا رول ہے وہ ان کو ہر روز کہتے ہیں کہ بج جاؤ گے بج جاؤ گے اور وہ فستے جا رہے ہیں آخر میں آپ ان ترجمان کے لیے پر بغام سر دے رہے ہیں جو اس کیس میں لوگوں کو بھی الجا رہے ہیں اور زمیر اور شبیر کو بھی جوٹی تسلیہ دے رہے ہیں میں ان کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو بجائے اس طرح کے مشورے دینے کے اگر آپ واقعے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کلیر کریں ان کو کہیں کہ جا کے پروپر طریقے سے کنفیشن کریں کیونکہ آپ کے خلاف مقدمہ ثابت ہو چکا ہے کوئی دوسری رائے نہیں رہی مقدمہ بالکل کلیر ہے بلیک ان وائٹ ہے چیزیں ساری ثبوت سارے سامنے آگئے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ان کو مشورہ دیں کہ وہ کنفیشن کر کے مناسب طریقے سے یہ سزا جو تھوڑی بہت بنتی ہے وہ لے لیں اگر اس کے اندر ٹرائل پورا چلے گا تو پھر یہ بہت برے فسیں گے اور یہ سزا لمبی وہ بڑی ڈوز بن سکتی ہے بہت شکریہ جڑ صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمیں شہر جڑ صاحب نے کس طرح جو ہے ایک ایک پردہ کھولا اور بتایا ہمیں کہ کون سی اس کو میکسیوں سزا کتنی ہوگی اس کا کیا بیتنی حل ہے تو اب آپ بتائیں کہ کمنٹ باکس میں کہ زہیر اور شبیر گینگ کو کیا کرنا چاہیے کیا ابھی بھی ان کو بزید لڑنا چاہیے یا انہیں سرنڈر آکے سرنڈر کر کے اپنے کو عمام سے معافی مانگنے چاہیے اور شکریہ پیس میرمان کو جاتے دیں اللہ حافظ